السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکرائل کاندکپور دار علم تاہریہ رحمانیہ مدرسہ کے صدر مدرس حافظ عبد الرحیم صاحب گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے بچے کے ساتھ سمات فرمائیں میں سوال پوچھ رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ پورے قرآن میں کتنی منزل ہیں اور پورے قرآن میں کتنی سورہ ہیں اور پورے قرآن میں کتنی سجدے ہیں اور کھانا کھاتے ہو کیا پڑھنا چاہیے اور کھانے کی بات کی دعا اور بچے آپ کا نام کیا بابو افتاب آپ کھڑے ہوئیے آپ سورہ رحمان کتنے پارے میں ہیں ٹھیک ہے آپ سورہ رحمان کا کچھ تلاوت کرکا سنائیے اعلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والأرض وضعها للعنام فيها فاکهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو العصف والريحان فبئی آلائی ربکما تکذبان سبحان اللہ بچے پھر بتاؤ کہ اگر بڑے آدمی کو دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو سلام کرنا چاہیے سلام کرنا کیا ہے سلام کرنا اور جواب دینا بڑوں کی عزت کرنا چاہیے یا نہیں عزت کرنا چاہیے عزت کرنا کیا ہے عدب ہے دعوت میں جاتے ہو کیا پڑتے ہو کھانے کی مصیبت کی دعا کیا ہے مصیبت میں جاتے ہو کیا دعا پڑتے ہو جانے کی اور آنے کی اللہ سبحان اللہ نصر صاحب آپ کھڑے ہوئیے تین پارکہ سورے آلی عمران پڑھئیے کچھ آیت مصیبت میں جاتے ہوئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل عليکا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه بين يديه وانزل الطورات والانزیل من قبل هدل للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیاتنا لهم عذاب شدید واللہ عزیز زنتقام سبحان اللہ یہ جناب نصر صاحب بہت اچھا قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف سے کوئی اگر نعمت ملے تو کیا پڑھنا چاہئے زور سے بولیے اگر نا ملے تو تب بھی کیا پڑھنا چاہئے ملے یا نا ملے جنازہ جاتے ہو جنازہ کی نیت اگرہ بتائیے جنازہ نیت یاد ہے بولیے فرمائیے مٹی قبرستان میں جاتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں کیا دعا پڑھ کے ڈالتے ہیں قبرستان میں جاتے ہو کس طرح سلام کرنا چاہئے السلام علیکم یا احل القبور سبحان اللہ بیٹھئے سورہ پڑھئے آپ سورہ یسف پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را تلک آیات الكتاب المبین ان انزلناه قرآنا عربيا لعلم تاقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما بما اوحینا الیک هذا القرآن سبحان اللہ ایت جناب پرویس صاحب اچھا قرآن کی تلاوت بھی سنائے اچھے باتروم جاتے ہو کیا دعا پڑھتے ہو اللہ اللہ اچھے باتروم سے آنے کی وقت دعا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یہ فیاض کھڑے ہو 22 بارہ کا سورہ یاسین شریف تھوڑا تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صرات مستقیم تنزل العزیز الرحیم لتنظر قوما ما انظر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون سبحان اللہ سبحان اللہ بچے بتاؤ کہ نات پڑھنا کس کی سنت ہے جوہر سے بولو اور سننا ایک بچہ ناشری گنگناو تھوڑا ایک شیئر پڑھتے سنائیے دیکھیں جس کے لئے مغفل کونین سجی ہے جس کے لئے مغفل کونین سجی ہے پھر دوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے اوہ حاشمی اوہ حاشمی ماں کی مدنی العربی ہے اوہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اوہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے افتاب صاحب میں اور چاہتا ہوں کہ اور ایک بچہ ناشری پڑھیں ایک شیئر کے لئے سیراج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اے غسنے نکنانا زہر آپا کے کے صدقے 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 ہم سب کو مدینے بلانا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شان آقا میرب نے رفا نہ کہا ان کی عظمت گھٹانا بری بات ہے عشق سرکار میں عشق سرکار میں عشق سرکار میں جان آئی مان گئے ان پر انگلی اٹھانا بری بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ صرف열 ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اے حوالے اے حوالے اے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اے حوالے چلیے حضور کے داربار میں صلاة و سلام پڑھ لیتے ہیں چلیے سید سمیر الدین صاحب پڑھئے سلام اے سہن شاہِ مدینہ اے سلاة و اسلام چلیے حضور کے دارب میں صلاة و سلام پڑھ لیتے ہیں چلیے حضور کے دارب میں صلاة و سلام مومینوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومینوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے فرستوں کا وجیفہ اے سہن شاہِ مدینہ اے سلاة و اسلام جینتِ عرشِ اللہ صلاة و اسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بقشا اے سلاة و اسلام اے سہن شاہِ مدینہ اے سلاة و اسلام جینتِ عرشِ محلہ اے سلاة و اسلام